اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں فریج میں ٹیشو رول رکھنے سے کیا ہوتا ہے اور آپ ناشتے سے پہلے برش کرتے ہیں یا بعد میں جانیے درست طریقہ کیا ہے اور کیا آپ کی یہ انگلیاں چٹھانے کی عادت ہے انگلیاں چٹھانے سے جسم میں کیا ہوتا ہے ایسی ہی اکل کو دنگ کر دینے والے امیزنگ اور انکریڈیبل فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھیں دوستو میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں جو چلتے ہیں آج کی اس امیزنگ اور زبردست ویڈیو کی طرف فیکٹ نمبر ون دہی کو سپر فوڈ سمجھا جاتا ہے اور اس کا استعمال صدیوں سے کیا جا رہا ہے کیونکہ دہی کی استعمال سے انسانی صحت پر حیران کن اثرات مرتب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ماہرین کی جانب سے ہر عمر کے افراد کو بہتر صحت کے لیے روزانہ دہی استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے دہی کھانے سے انسانی صحت پر انتہائی مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں لیکن دہی کے کچھ فائد ایسے بھی ہیں جنہیں شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے دہی میں دیگر ضروری غزائی اجزاء جیسے پروٹین بھی بڑی مقدار میں ہوتے ہیں جو کہ انسانی پٹھوں کی نشن اما کے لیے بہت فائدہ من ہے جبکہ دہی میں چکنائی اور کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں کیونکہ ایک کپ دہی میں صرف ایک سو بیس کیلوریز ہوتی ہیں غزائی ماہرین کہتے ہیں کہ ورزش کرنے والوں کے لیے دہی کو خرام مسلز کے علاج اور نشن اما کے لیے ضروری غزہ سمجھا جاتا ہے جو لوگ مطلوبہ صحت مند وزن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں انہیں روزانہ کی بنیاد پر ایک کپ دہی استعمال کرنا چاہیے فیکٹ نمبر ٹو مشرقی روحانیت کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ کمول کا پودا کئی معنی اور بیانیوں کی پرتیں ظاہر کرتا ہے ہندووں کے لیے کمول کا خوبصورت پھول زندگی اور پیداوار اور بودھوں کے نزدی یہ پاکیزگی کی علامت ہے کمول کا پودا کیچڑ میں اکتا ہے اگرچہ اس کی جنے کیچڑ میں ہوتی ہیں لیکن کمول کا پھول پانی کے اوپر تیرتا دکھائی دیتا ہے فیکٹ نمبر تھری اپنے دانت صاف کرنا بہت ضروری ہے لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ اکثر برش کرنا آپ کے دانتوں پر موجود اینیمل یعنی دانت کا سخت برونی قلاف اس کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے ہم روزانہ چند چیزیں ایسی ضرور کرتے ہیں جو ہمارے دانتوں کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہمارے ہاں اکثر اس بات پر بحث جاری رہی کہ دانتوں کو برش کھانے یا پھر بالخصوص ناشتے سے پہلے کرنا چاہیے یا بعد میں تاہم اب امریکن ڈنٹل ایسوسییشن کے تیوی ماہرین نے اس بحث کو کسی حد تک سمیٹ دیا ہے معمول کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سے لوگ ہر دن اپنے دانتوں کو برش کرنے کے لیے ایک خاص وقت تیہ کرتے ہیں عام طور پر لوگ ہر صبح جاگنے کے بعد اور سونے سے پہلے ہر رات برش کرتے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سوال کا برش آپ کے ناشتے سے پہلے یا اس کے بعد ہونا چاہیے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ آپ کو ناشتے سے پہلے ہمیشہ برش کرنا چاہیے فیکٹ نمبر فور کیا آپ کو انگلیاں چٹکانے کی عادت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عادت آپ کی انگلیوں کے لیے نقصان دے ہے عام خیال ہے کہ انگلیوں کو چٹکانا انگلیوں کے جوڑوں کے لیے نقصان دے عمل ہے اور یہ آپ کے قریب موجود افراد کو بھی الجن میں مبتلا کر سکتا ہے لیکن ماہرین نے اس عمل کو جوڑوں کے لیے بہترین ورزش قرار دیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق جب آپ اپنی انگلیاں چٹکاتے ہیں تو جوڑوں کی سطح علاگ ہو جاتی ہے اور اس عمل کے دوران لیکوڈ بلبلے بناتا ہے یہ بلبلے پھڑتے ہیں تو ہمیں چٹکنے کی آواز آتی ہے اسی طرح ایک اور وجہ اکڑے ہوئے مسلز بھی ہو سکتے ہیں انگلیاں چٹکاتے ہوئے یا گردن کو گماتے ہوئے آنے والی آواز بعض اوقات اکڑے ہوئے اور تناؤ زدہ مسلز کی ہوتی ہے جو اس حرکت کے بعد ارام دے حالت میں آ جاتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی انگلیوں کو چٹکانے میں کوئی حرج نہیں اس سے دن بر کام کرنے کے بعد تھکن زدہ مسلز پرسکون حالت میں آ جاتے ہیں تاہم اسے روزانہ کا معمول بنانے سے گریز کرنا چاہیے فیکٹ نمبر فائیو جنوبی افریقہ میں ایک متعلق سے معلوم ہوا کہ جنگلی جانور شیر کی آواز سے زیادہ انسانی آوازوں سے خوف محسوس کرتے ہیں کروگر نیشنل پارک میں سائنسدانوں نے سپیکرز کے ذریعے انسانوں کی باتچیت کی ریکارڈنگ کو چلایا جس کے بعد تقریباً پچانوے فیصد جانور انتہائی خوف زدہ محسوس ہوئے اور جلدی سے بھاگ گئے اس کے مقابلے میں شیر کے دھارنے اور غررانے کی ریکارڈنگ چلانے پر جانور کم خوف زدہ دکھائی دیئے سائنسدانوں نے اس تجربے کے لیے جو انسانی باتچیت استعمال کی اس میں وہ اس زبان میں بات کر رہے تھے جو ملک میں عام بولی جاتی ہے تجربے کے دوران یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ شیر کی آواز کے رد عمل میں کچھ ہاتھیوں نے یہ سراغ لگانے کی کوشش کی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اس متعلق کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ جانوروں جن مہیرن ہاتھی ذرافے اور چیتے شامل تھے ان کو یہ معلوم ہے کہ انسانوں سے رابطہ انتہائی خطرناک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے شکار کے لیے بندوق کا استعمال اور انہیں پکڑنے کے لیے کتوں کا استعمال کرتے ہیں فیکٹ نمبر سکس انار کا شمار ان پھلوں میں ہوتا ہے جن کا ذائقہ ہر عمر کے فرد کو پسند ہوتا ہے اور جس کے فوائد اس کی غزائیت کے سبب بے تہاشا ہوتے ہیں مگر انار کے استعمال کے دوران لاعلمی کے سبب لوگ اس کے دانے تو کھا لیتے ہیں مگر اس کے چلکوں کو کچھرا سمجھ کر پھینک دیتے ہیں جبکہ حقیقت میں انار کے چلکے بے تہاشا غزائیت کے حامل ہوتے ہیں انار کے چلکوں کو استعمال میں لانے کے لیے ان چلکوں کو اچھی طرح دوب میں سکھا لیں اور اس کے بعد ان کو گرائنڈر میں اس طرح پیس لیں کہ وہ پاودر کی شکل اختیار کر لیں اس پاودر کو کسی بھی کافی والی بوتل میں ڈال کر محفوظ کر لیں ایک کپ پانی میں ادھا چمچ پیسے ہوئے انار کے چلکے شامل کر لیں اور اس کو چائے کی طرح چولے پر پکائیں اس کے بعد اس میں ہسبے ذائقہ لیمو کا رس اور شہد کو شامل کر دیں اور اس کو تھنڈا یا گرم دونوں صورتوں میں پیا جا سکتا ہے فیکٹ نمبر سیون فریج آج کل ہر گھر کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ٹیشو پیپر بھی عام استعمال کی چیز ہے آج ہم ان دونوں چیزوں کے حوالے سے ایسی ٹرک بتا رہے ہیں جو آپ کے کافی کام آ سکتی ہے کیونکہ یہ ٹرک آپ کا قیمتی وقت اور پیسے دونوں بچائے گی ایک ٹیشو رول فریج کے اوپر والے خانے میں رکھ دیں جہاں آپ سبزیاں اور پھل وغیرہ رکھتے ہیں اس ٹیشو رول کو چند ہفتوں بعد تبدیل کرتے رہیں فریج میں ٹیشو رول رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح سبزیوں اور پھلوں سے نکلنے والی نمی ٹیشوز میں جذب ہو جاتی ہے اور وہ جلدی سڑتے نہیں اگر آپ کے گھر میں سبزیاں اور پھل فریج میں رکھے رکھے سڑ جاتے ہیں تو یہ ٹرک ضرور آزمائیں فیکٹ نمبر ایٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ الفاظ کا استعمال کیے بغیر بھی آپ اپنے صرف ہاتھ کے اشاروں کی مدد سے کئی باتیں کر سکتے ہیں یا باتوں کا جواب دے سکتے ہیں جی ہاں ہاتھوں کے کئی خاص اشارے آپ کی بات دوسرے شخص تک پہنچانے میں آپ کے مددگار ثابت ہوتے ہیں بالخصوص ایسے حالات میں جب آواز کے ساتھ بات کرنا مشکل یا ناممکن ہو لیکن ضروری ہے آپ درست اشاروں کے حوالے سے واقفیت رکھتے ہوں آئیے ہاتھوں کے چند اشاروں اور ان کے معنی کے حوالے سے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں زیر نظر تصویر میں ہاتھوں کے ذریعے اوکے کا اشارہ تخلیق کیا گیا ہے جو اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ سب ٹھیک ہے یہ ایک بہترین اشارہ ہے جس سے سامنے والا سمجھ جاتا ہے آپ کے ساتھ کوئی مستہ نہیں آپ کا اپنے ہاتھوں سے اپنی تھوڑی کو ٹھوس انداز میں کھرچنا اس جانبی اشارہ کرتا ہے کہ آپ کسی گہری فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں یا پھر کسی صورتحال کے حوالے سے سوچ رہے ہیں جب کسی کو پات بلانا مقصود ہو تو زیر نظر تصاویر میں اشارے استعمال کیے جاتے ہیں انگلی کے اشارے سے دوسرا شخص بہ آسانی سمجھ جاتا ہے کہ اسے بلائی جا رہا ہے جب آپ ہاتھوں کی مدد سے کسی شخص کو کسی کام سے روکنا چاہتے ہیں تو کچھ اس طرح کے اشارے بناتے ہیں جو اس تصویر میں بنائے گئے یہ اشارے آپ مزاک اور سنجیدگی دونوں صورتحال میں استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کسی چیز کی منظوری نہیں دینا چاہتے تو اس بات کو ہاتھوں کی مدد سے سمجھانے کے لیے اپنے انگوٹھے کا روح زمین کے جانب کرتے ہیں یہ اشارہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ اس بات یا چیز سے متفق نہیں انگلیوں کو کراس میں ظاہر کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے خوش قسمت ہونے کے حوالے سے پر امید ہیں زیر نظر تصویر میں موجود ہاتھوں کے اشارے کے ذریعے آپ اپنی طاقت اور مضبوطی کی نشاندہی کے لیے استعمال کرتے ہیں جب آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہے یا آپ کو کوئی چیز منظوری ہے تو آپ اپنے انگوٹھے کو اوپر کی جانب اٹھا کر اشارہ کرتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو کونسا فیکٹ انٹرسٹنگ لگا کومنٹ باکس میں لازمی بتائیں نئی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ